اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ولوگ ہے وہ ہلدی بریکفاست سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین جو ہیں وہ بنانا لیے ہیں اور اس میں جگ میں دو کپ جو ہے وہ میں نے دودھ اٹھ کی ہے اور چینی جو ہے وہ ٹیسٹ کی حساب سے ہم لوگ زیادہ جو وہ میٹھا ہے وہ نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے چینی اس میں کم ایڈ کی ہے اور یہ جو ہے وہ بادام کا پورڈر ہے جو کہ بادام میں نے ایک ہی دفعہ میں سارے پیس کر رکھ لی ہیں کیونکہ ویسے اگر نورملی ہم یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ ذرے رہ چاہتے ہیں بادام کے تو اس لیے یہ پورڈر اس کا میں نے بنا کر رکھ لی ہے تاکہ جب بھی جوس بنانا ہو جتنا ایڈ کرنا ہو اتنا ایزلی ایڈ ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ جوس بن رہا ہے یہ جوس میرے چھوٹے پھائی کے لیے بن رہا ہے کیونکہ اس نے جوس پینا ہے اور میں نے ویسے فروٹ کھانا ہے آج میں نے جو بوائل پانی میں جو پیتی ہوں صبح کے ٹائم وہ میں نے نہیں بنایا تو میں نے کہا آج کچھ ہیلدی کھایا جائے کیونکہ روز ایک ہی چیز کر کر کے نہ انسان اکتا جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے جو وہ ہیں گریپس ہیں وہ فریز سے نکالے ہیں اور اب ان کو میں کھاؤں گی میں زیادہ تر ان کو نہیں کھاتی ان کی جگہ پہ وہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا بلیک والے گریپس وہ زیادہ تیسٹی لگتے ہیں اور یہاں پہ ایک دن پہلے جو امیچ نے بنایا ہے وہ مکھنڈی حلوہ اس کو مکھنڈی حلوہ کہتے ہیں جس کی ریسپی میں نے نہیں شوٹ کیا اور نہیں مجھے پاتا کہ یہ کس طرح بنایا انہ نے اور چلیں یہاں پہ ہم نے دودھ نکالا فریز سے اور پھر اس کی بنائیں گے چائے ناشتے کے لیے اور یہ جو ہے پھر بنائے ہیں جی دہی بڑے جو کہ میری امیچی نے بنایا ہے میں نے نہیں بنائے ان کو یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ دوپہر کے ٹائم یہ بنا لیتی ہیں اور سمپل سی ہے اس کی ریسپی اور یہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا کچھ روٹی ٹائپ کچھ اس طرح کھانے کا دل نہ کر رہا ہونا تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اس کے لیے جو دہی بڑے کی وہ جو ہوتی ہیں پھولیاں ٹائپ ہوتی ہیں وہ لی ہیں اس میں دو آلو ایڈ کی ہیں ایک ٹوماتر ایڈ کی ہے اس میں دھنیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ ہے اور اس کے علاوے اس میں جو ہیں وہ پیاز ایڈ کی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح ہم اچھے طریقے سے پروفیشنل طریقے سے بناتے ہیں اس میں بڑی جو محنت ہوتی ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو بنانے میں تو یہ میری امیچی کی ریسپی اور یہ بہت مزدار لگتی ہے جو میں بناتی ہوں خود سے اتنی محنت کر کے مجھے اس سے زیادہ یہ اچھے لگتے ہیں سمپل سی ریسپی اور سمپل سے ہیں اور بہت مزدار ہیں اور ویسے بھی ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے بہت مزدار ہوتی ہے اس جیسے چیز جو ہے وہ کوئی نہیں بنا سکتا تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بال میں وہ دہی بڑے کی جو پھلیاں ہیں وہ ایڈ کی ہیں آلو ہیں ٹوماتر دھنیا اور پودینہ تو اس برطن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کم پڑھ رہی تھی تو پھر اس پتیلی میں ایڈ کی ہیں انہوں نے اور اس کے بعد اس کے اوپر دہی ایڈ کی ہے اور چاٹ مسالہ ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چٹنی وغیرہ کوئی سبس مرچ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کو کھایا ہے جو کہ وہ بہت ہی مزدار ہیں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا چیز کو مزدار اور ٹیسٹی بنانے کے لئے سپائسز تو آپ جتنے ایڈ کریں گے اس میں اتنے ہی کم ہے اور وہ آپ کی ہیلتھ کے لئے اتنے ہی نقصاندہ ہوتے ہیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کو بہت نقصان دیتی ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بادام ہے کاجو ہے پستہ ہے اور اس میں اکھروٹ ہیں چاروں مغز ہیں اور اس کے علاوے اس میں یہ پھول مکھانے ہیں گری ہے اور اس کا امیجنی نے بنانا ہے مکسچر بنا کے رکھنا ہے کیونکہ ان کے گھٹنے میں اور کمر میں بہت درد رہتی ہے تو آپ لوگوں کی بھی اگر جو امیجی ہیں یا پھر کوئی آپ کی بڑی آپی ہیں یا آپ خود بھی امن کے ہیں نا تو آپ لوگ بھی اس کو بنا کے یوز کریں یہ بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لئے روز رات کو ایک چمت یا پھر دو چمت جو آپ نہ اس کو دودھ کے ساتھ آپ کھا لیں اور اس سے دردیں جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتی ہیں نہ ہونے کے برابر امن کے اور یہ پھول مکھانے جو ہیں وہ ہوتی اس میں ساری کلشیم ہے یہ ساری چیزے جو ہیں نا وہ ہیلتھ کے لئے بڑی اچھی ہیں تو یہاں پہ ان کو اچھی طریقے سے امیجو نے ساف کی ہے ان کے اندر کچھ مٹیا کے ذرات یا کچھ بھی چیز اور یہ جو چاروں مگست ہیں ان کو واش کیا ہے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے واش کیا ہے اور مطلب جو جو چیزہ واش ہونے والی ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کیا ہے جو پھول مکھانے ہیں ان کو ویسے ساف کیا ہے اور یہاں پہ ان کو ہلکا سا روست کیا ہے کیونکہ ان کو گرینڈر میں پیسنا ہے نا تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا روست کیا ہے اس میں آپ لوگ اور بھی چاہیں تو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے صرف یہی ایڈ کیا ہے اس میں جو کاجو پستا بادام اخروڑ چاروں مغز پھول مکھانے اور بس یہ چیز ہیں اور اس میں وہ ہے اس کو چیڑ کہتے ہیں یا پھر وہ ایک نا کڑکنی سی کچھ چیز ہوتی ہے اب مجھے اس کا نیم نہیں یاد آرہا اس کو چیڑی میں بھی کہتے ہیں یہ جب ہم لوگ ہلوہ وغیرہ کوئی ہیوی والا ہلوہ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا ڈرائی فروٹ ان کا مناتے ہیں تو اس میں ایڈ ہوتی ہے وہ چیڑ ہے تو وہ اس میں ایڈ کی ہے اور وہ ہلکا سا روست کرنے سے نا وہ ایسے کڑکنی ٹائپ پھول ٹائپ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہیلت کے لئے بڑی اچھی ہے اس میں ایک وہ چیز ہے جو کہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی اس کا کلر جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے جو لوگ یہ چیزیں بناتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس میں چیڑ ہے اور یہ اس طریقے سے کچھ بنا ہے یہ تقریباً کلر اس کا سیم اسی طرح بنا ہے جس طرح بادام کا جو پاورڈر میں نے آپ کو پہلے دکھایا اس طریقے کا سیم اور یہ دودھ کے ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ لوگ شام رات کے ٹائم سونے کے وقت آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کی بہت ساری جو مسئلہ ہیں نا وہ ہتم ہو جاتے ہیں بالوں کا گیرنا نظر کی کمزوری اس میں آپ لوگ چینے بھی بھونے ہوئے ایڈ کر سکتے ہیں مطلب آپ کی اوپر ہے نا آپ اس میں جتنا کچھ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے صرف یہی ایڈ کیا اور یہاں پہ پھر میں نے جو چینے کا سالن بنایا ہے اس میں میں کچھ بھی اس کی کوئی خاص ریسپی نہیں ہے اس میں میں نے صرف ٹوماٹر اور پیاز وغیرہ وہ اس میں ایڈ کر دیئے تھے کر دیئے ہیں اور بس جو سارے سپیسل سے وہ بھی ڈال کی اس کا ڈھکا لگا دیا اور بعد میں اس کی بنائی کر اس میں جتنی گریوی مجھے چاہیے تھی اتنا ہی اس میں میں پانی ایڈ کیا بس اور یہاں بھی میں نے روٹی بنایا روٹی میں نے صرف ایک ہی بنائی ہے کیونکہ اور کسی نے کھانی نہیں ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے یہ کھانی ہے بس اور یہ میں نے پھر اس کو دیا ہے جی کھانا یہ چینے اس طریقے سے میں بناتی ہوں مجھے زیادہ اچھے لگتی ہے اس طریقے سے ہم لوگ اسی طریقے سے بناتی ہیں اس میں جو دھنیاں وہ میں نے آئیڈ نہیں کیا کیونکہ گھر پہ تھا نہیں اور جو کیاری کا دھنیاں وہ بہت چھٹا ہے تو اس کی منکٹنگ نہیں کی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو چاول ہیں ان کو بوائل کی ہے کیونکہ چاول جو ہیں وہ دال یا پھر چنے یہ چنے کی دل کوئی بھی ایسی چیز بنے نا تو اس کے ساتھ جو رائی سے مجھے بڑے اچھے لگتی ہے تو میں نے یہ اپنے لئے بوائل کی ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اس میں سپیشل جو میری ریسپی تھی وہ ڈرائی فروٹ کو روست کرنے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں آپ کی گھر میں کوئی بھی ایسا ایج جید مطلب تھوڑا آپ کی ابو جی ہیں یا پھر امی چیز ہیں یہ کوئی بھی گھر میں بڑا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت اچھی ہے دردیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اکثر آپ کی گھر میں جو بڑوں کو ہوتی ہیں دردیں وغیرہ وہ زیادہ ترہی سے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں جو چیزیں ایسی ایڈ کی گئی ہیں جو آپ کی صحت کے لئے بڑی اچھی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ خود کے لئے بھی کر سکتے ہیں بالوں کا گرنا وغیرہ تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ آج کی ریسپی تو آج کا میرا جو ولوگ ہے وہ یہی تک ہے اللہ حافظ